قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہونا کہ اللہ تم سے محبت کرے اللہ تم سے محبت کرے وزیر مشیر مالدار سیٹھ نہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے پھر سمجھے بات کو اور اس جملے پر غور کریں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے اور اللہ تمہیں چاہے تو رب فرماتا ہے پھر تم میرے نبی کی پیروی کرو صل اللہ تعالی علیہ وسلم اور کہا محبوب آپ خود ان سے کہیں کل انکنتم تحبون اللہ اے محبوب آپ ان سے فرما دو کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فتہ بیونی میری پیروی کرو میری اتباع کرو جس رستے پہ میں چلا ہوں اسی رستے پہ چلو یحبیبکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا پھر اللہ تم سے محبت کرے گا ماں جب دیکھتی ہے نا کہ اس بچے کی شکل میرے بچے سے ملتی ہے تو اس بچے سے بھی ذرا زیادہ پیار کرتی شکل ملتی ہوتی ہے نا اور اگر کبھی پردیس میں ہو بیٹا ادھر دیکھیں نہیں میری طرف میں نہیں جہاں ادھر ادھر ہوں دینا انہوں کے میرے کو بچے پڑھ دینے تھے میں نے بچے سامنے ہوں دینے آپ کی میربانی ہے ہم چونکہ تھوڑے سے یہ پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ساڑھا تالے بھی لہم ہیں جب میں تکے چیسی کہنے ہیں سبق میرے کو پہ پڑھنے ہیں ادھر کی بین ہے آہ تو اس لیے میربانی کریں جتنا آپ ادھر ادھر دیکھیں کہ اتنی تقریر چھوٹی کر دوں گا میں تھوڑی باتیں کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے اور وہ اس لیے نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ میں اپنی بات نہیں نہ کر رہا اللہ رسول کی کر رہا ہوں تو اللہ رسول کی بات کا بڑا عدب ہے آپ اتمنان سے بیٹھے سکون سے بیٹھیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے کوئی امرجنسی تو نافذ ہو نہیں رہی وہ تو بات رہی ہے تھوڑا سکون اصل کریں اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے دل لگائیں ذرا ادھر دل لگائیں اپنا توجہ کم بانٹے جس کو باہر جگہ ملتی ہے وہ باہر بیٹھ جائے اب ما شاء اللہ جو مسجد میں آ سکتے تھے وہ تو آئی گئے اللہ کے فضل سے اب سنیں اور یاد رکھیں ماں کا بیٹا اگر پردیس میں ہو نا بھائی دھور ہو ایک تو ہے کہ ویسے ہم شکل بچہ ملے تو محبت کرتی ہے اس کی شکل میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس شخص سے بڑا ہی پیار کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی صرف نقل ہی اتار لیتا ہے خالی نقل ہی ہمارے کان میں نہ شیطان یہ بات کہہ گیا ہے کہ نہیں جی ظاہری علیے سے کیا ہوتا ہے پہلے باطن ٹھیک کرنا ہے پھر نماز شروع کرنی اندر ہی نہ ٹھیک ہویا تو داڑی راکے کی کرنی سبحان اللہ اور خدا کے بندے ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے اور باطن پہ فضل کرنا یہ رب کریم کا کام تو اپنا کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے دھونے کا اختیار تجھے دیا دل دھونے کا نہیں دیا تو تو کپڑے دھولے ہوئے پہنا کر دل اللہ دھو دے گا اپنے فضل اچھا یہ نہیں کوئی بھی کہتا کہ کپڑے میں نے میلے کچھ ایلے پہن نہیں ہے پہلے روح صاف ہوگی تو پھر صاف کپڑے پہنوں گا کپڑے ہاری عید پہ نئے لیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بہانے بازی اللہ تعالیٰ کو کھانا بھی اسی طرح کا پسند ہے جس انداز میں نبی پاک نے کھانا کھایا ہے رب کریم کو سونے کا انداز بھی وہی پسند ہے جس طرح رسول پاک ارام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیتے تھے نہ مسکرہ دیتے تھے تو اللہ قرآن پاک کی آیات کا نزول فرما دے یار رب کریم کو کنگی کرنے کا انداز ظلف سوارنے کا انداز بھی اتنا پسند آیا کہ کہا وَدْدُحَا وَاللَّيْلِزَا سَجَا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اللہ کو پسند ہے رسول کریم علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری ہمارے سامنے جس طرح رسول پاک علیہ السلام نے نظام میں زندگی کو رکھا وہ ساری ترتیب اللہ کو پسند ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا ملک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ کی نکلیں اتارتا تھا حضرت موسیٰ کی آواز بند کریں جی اس کی جس کے بھی موبائل کی آواز آ رہی ہے وہ مربانی کرے درہا ہم پہ رحم کھائے بند کر دیں آوازیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ شخص نکل اتارتا تھا جس طرح حضرت موسیٰ نے داڑی رکھی اور اس نے بھی اسی طرح کی رکھ لی حضرت موسیٰ لمبا کرتا پسند کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام بھی لمبا کرتا چاہت پسند کرتے تھے اس نے بھی لمبے لمبے کرتے بنوا لیے حضرت موسیٰ ہاتھ میں چھڑی پکرتے تھے اس نے بھی چھڑی رکھ لی وہ کوشش کرتا کہ جس طرح حضرت موسیٰ بولے میں بھی اسی طرح بولوں حضرت موسیٰ کے کچھ غلاموں نے امتیوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی نکلیں اتارتا ہے نکال دیا شہر سے نکال دیا دور نکلیں وہ اتارتا تھا تو باقی لوگ ہستے تھے ماذا اللہ بعد زمانہ گزر گیا اس کو شہر سے نکلے ہوئے بڑھائی دیر گزر گئی تو حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن میں کوہ تور پہ گیا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فلان جنگل میں فلان درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا غلاموں کو لے جاؤ کفن دفن کا بندو بس کرو حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام گئے جب اس شخص کا چہرہ دیکھا اوہو یہ تو وہی ہے جو نکلیں اتارتا تھا تو وہ بندہ ہے ہم لوگ تو سوال جواب بڑھے کرتے ہیں نا کیسے ہو سکتا ہے کیوں کر کے اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سوال جواب نہیں کرتے جیسے رب نے کہہ دیا ویسے انہوں نے کر دیا اٹھایا اس بندے کو غسل دیا کفن پہنایا جو اس زمانے کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس کی تدفین کر دی دفن کر دیا کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام دوبارہ کوہ تور پہ گئے تو عرض کی مالک تو بینعاز ہے پوچھ تو نہیں سکتے پر یہ تو نکلیں اتارتا تھا سمجھا رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں ہلکہ ہلکہ ایسے ایسے تو کرے کر سمجھا رہی ہے تو آ رہی ہے ماشاء اللہ حضرت موسیٰ صلاة و سلام کا یہ تو نکلیں اتارتا تھا میرے لوگوں نے تو نکالا کہ یہ نکل اتارتا تھا باقی تھٹھا کرتے تھے ماذا اللہ تو یہ تیرا دوست کیسے ہو گیا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب یہ مرنے لگا تھا تو پریشان تھا مجبور تھا میں نے اسے تیرا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی یہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے گیا ہے تو حضرت موسیٰ ارز کرنے لگے مولا اس پر اتنی مہربانی کیوں فرمائی تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب تیری طرح کا بن کے چلتا تھا نا تو مجھے پیارہ ہی بڑا لگتا تھا پیسے نہیں پھینکنے دی آپ نے پیسے نہیں پھینکنے پیسے جیبوں میں رکھے او بھائی بیٹھ جائیں آپ لوگ میں نے ارز کیا تھا جگہ کم ہے جہاں ملتی ہے بیٹھ جائیں آگے جگہ ہی نہیں ہے تو تشریف رکھیں اللہ برکت دے بزرگوں کو بالخصوص جگہ اندر دیں جو بوڑے لوگ آئیں اور باقی بیٹھ جائیں محفل میں باتیں تو نہیں نہ کرتے سنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا چونکہ تیری طرح کا بن کے رہتا تھا لہٰذا مجھے پیارہ بڑا لگتا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا مجھے اس کی ادائیں تو کہا بس اس ادا نے ہی اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی بھائی بھائی نہ باتیں کریں آپ کی میربانی آپ محفل سننے آئیں یا گپ شپ کرنے آئیں تو ہم دینے ہیں ٹیم لیدہ بانے ہیں تو انہوں کو دو کنٹے نہیں نہیں جی نہیں ڈانٹنا تو نہیں نہ ایک ان جو ہو سکتا ہے سرکار دی محفل جو بندہ ہے میرا تو پیار چل دا ہے نالے میں تے آس کے پہ گل کرنا یہاں تے آس ہونا تے پھر تسی بھی کر لو ملاشری میں تو نہیں میں تو گزارش کر رہا ہوں جی میری ڈیوٹی لگائی ہے نا اپنے میمبر پر بٹھایا ہے تو بھی ذرا سو دھوڑا دیا اللہ تو ان خوش رکھے تو سی عصے ہو تو میں نے سواب ہویا ہے اللہ پاک برکت دے اب سنیں ذرا محبت کے ساتھ بات سنیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کی رسول پاک علیہ السلام نے دنیا میں جس انداز میں وقت گزارا وہ ساری چیزیں رب کریم کو پسند تھی تو نبی پاک نے وہ سارے کام کی غریب بڑا پریشان ہے آج کل وہ کسی کے صوفے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے وہ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کچھ مکان میں رہتا ہے تو تنگ رہتا ہے حالانکہ نبی پاک نے غریبی کو پسند کیا ہے کوئی نہیں سمجھا یہ آپ کو میری بات غریبوں کو نہیں میں نے کہا حضور نے غریبی کو پسند کیا ہے اور بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اگر چاہتا نہ تو اہد پہاڑ سونے کا بن جاتا اور جدر جدر میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا ہے کہ یا اللہ اتنی روٹی دے جس سے گزارا ہو جائے یہ مانگا ہے نبی پاک نے حضور نے کچھا مکان اللہ سے مانگ کے لیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ٹوٹی چٹائی پسند کیا یہ پسند ہے نبی پاک کی حضور غریب آدمیوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے یہ نبی پاک کی پسند ہے ساری چیزیں یہ حضور کی چاہت ہیں مجھے بتاؤ کہ نبی پاک چاہتے تو عرب کے بڑے بڑے سردار آ کے نہ بیٹھ جاتے اگر حضور دعا کریں تو عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑ جائیں تو حضور اشارہ کرتے تو سارے آ نہ جاتے پر نبی پاک کے ایک جانب بلال عبشی بیٹھتے تھے دوسری جانب سلمان فارسی بیٹھتے تھے یہ حضور کی چاہتے ہیں یہ نبی پاک کی پسند ہے مسواق حضور کی پسند ہے چونکہ انگریزی دورے انگریز ٹوٹ پیسٹ آکھ نہ آکھ نہ سا ضرور آکھنا ہے مسئیبت کھڑی ہو گئی ہے نا پھر صاحبوں کیوں میں کچھ آکھے گا کہنا کل تازے پیسے آئے نے منے کا کہیں گے منے گئے نہیں کیسے پتا چلے گا کہ مال آگیا ٹوٹ پیسٹ کرنا حرام نہیں لیکن میرے سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے تو مسواق کو اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا اتنا پسند کیا مسواق کو کہ سید آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں جب حضور کے وسال کا وقت آیا آخری وقت حضور کا سرے اقدس میری گود میں تھا تو سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کو مسواق کرتے دیکھا تو حضور نے اشارہ کیا تو میں نے کہا حضور مسواق کرنی ہے فرمایا ہاں تو اممہ جی فرماتی ہے کہ میں نے ایک مسواق مگائی تو حضور اسے چبانے لگے تو بظاہر کمزوری تھی دانتوں سے چبائی نہیں گئی تو حضور نے مجھے کہا مجھے نرم کر کے دے یعنی وہ اتنی عظیم چیز اسی سمجھنے ایک لکڑی ہے نا ان ٹوت پیس جو آگیا ہے میں جاتا ہوں جب میں سفر کرتا ہوں تو مجھے گھروں میں نا ظاہر ہے باشرو میں ابھی بھی میں نے وضو کیا نماز پڑھی تو وہاں میں میری خواہش ہوتی ہے میرا دل کرتا ہے کہ ٹوت پیس تو پڑا ہے کدھی ایک مسواق بھی ہوئے نا اب جو آپ نے بات سننی ہے نا تو مجھے امیر سویر ہے آپ نے مسواقے لے آنی ہے اب جو بات سننی ہے نا جو اب کرنے لگا ہوں آپ نے مسواقے لے آنی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مسواق ہو رب کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں تو جب آئیں گے تو رحمت بھی آئے گی کہ نہیں فضل آئے گا نا اللہ کا جس گھر میں مسواق حضرت حضافہ بن جمان کہتے ہیں کہ حضور کی یہ ادا اتنی شاندار ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے قریب سے گزرے میری نظر پڑی تمہیں دھوڑا السلام علیکم تو حضور نے فرمایا وعلیکم السلام کہا چل میرے ساتھ حضور اکیلے جار چل میرے ساتھ تو کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ایک چھوٹی سی چھوری چاکو حضور کے دست مبارک میں تھا امام غزالی نے یہ حدیث لکھی ہے فرماتے ہیں رسول پاک علیکہ السلام ایک درخت کے پاس پہنچے تو حضور نے دو مسواقیں اٹھاری اپنے آتھوں سے دو مسواقیں نبی پاک نے اٹھاری ایک مسواق ٹیڑی تھی ایک سیدھی تھی حضرت حضافہ بن جمان کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ پیاری مسواق حضور رکھیں جو سیدھی ہے اور ٹیڑی مجھے دے دیں لیکن کہتے ہیں نبی پاک علیکہ السلام نے ٹیڑی خود رکھ لی اور سیدھی مجھے عطا فرمائی لوگ حضرت حضافہ بن جمان سے کہتے ہیں کوئی نبی پاک کی یاد بتاؤ حضرت حضافہ بن جمان دوڑ کے اندر جاتے ہیں مسواق اٹھا کے لے آتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے نبی نے مجھے عطا فرمائی ہے بھائی ان چیزوں کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں یار ہم بالکل ہی چھوڑ گئے برادریوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں اپنے اپنے صوبوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں یا آپ کے سیاستدان سندھ جاتے ہیں تو اجرک پہن لیتے ہیں جا کے سندھی ٹوپی پہن لیتے ہیں پیسے بھی اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر اداکاری ہے تو وہاں جاتے وہ یہاں آتے ہیں تو آ کے پگڑی باندھ لیتے ہیں اس لیے کہ پنجابیوں کے کلچر پر عمل کریں گے تو پنجابی خوش ہوں گے سندھیوں کے کلچر پر عمل کریں گے تو سندھی خوش ہوں گے سیمنار ہوتے سیمنار ہوتے یہ کلچر بھی بچنا چاہیے وہ کلچر بھی بچنا چاہیے برادری کے بڑے بڑے جب بچی کا اور بچے کے دن رکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہنے بھی اسی اپنے رواج سارے پورے کردیں ساڑھی برادری دا ہے نا جی برادری دا ایک گل کرنا نراز تیری ہو جو گے نہیں تو ساں ہو جانے دوسری بولے ہی نہیں منوشاک کے کرنا آپ پتہ دن کس طرح تیہ ہوتے ہیں دن تیہ ہوتے ہیں پہلے میلج آر سے پتہ کیا جاتا ہے کہ ٹائم ایتھوڑ کھل وہ جیڑا ٹیم دا سیزے نے وہ ٹیم راکھ لی دا ہے انجی نا جی تو جیڑے بچ پندرہ بندی دن لین ام دینے وہ پھر کیوں ہم دینے تریخت تیہ ہو گئی وہ پلکی لین ام دینے وہ سوٹ لین ام دینے نہ ہو گیا نا نراز دوسری انجی گھر لیں اکی لین ام دینے تیہ پھر شکوا بھی کر دیں جا کہنے وہ کوسانو سوٹ پانا لانے دیتا میں اکھے قدی لبا ہنی نا تینوں یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے یہ کہاں سے رسم آگئی بچی والے کو تنگ کرنا اس کے اوپر بوجھ ڈالنا پچاس بندے آگے دن لینے پہلے تو دیگ پوری یہاں لگ گئی اور پھر سوٹ دو ان کو سارے بڑے بڑے برادری کے بیٹھتے ہیں جب شادی تیہ ہوتی ہے امامہ نراز ہے چلو منان چلیے پپی نراز ہے چلو ہوتا ہے کہ نہیں چلو جی وہ خالہ نراز ہے منالو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بینڈ باجانا بجانا اللہ نراز ہو جائے گا کسی بڑے بڑے کو کہنا چاہیے نا یہ بھی بول دیں نہیں تسی کہنا چاہیے کہ نہیں میں دینہ کرے آجے بھئی اللہ نراز ہو بیدا کہنا چاہیے نا بڑوں کو بھئی مرزی دا بیانا کریے تے دادا روس جاند ہے روس جاند ہے نا تے دادا باجاند ہے کیوں نہیں روس دا ظلم ہے دین کے ساتھ یہ زیادتی ہے اگر اس بچے سے اللہ پوچھے گا تو دادے سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ سارے جرم تیرے ساتھ نہیں ہوتے رہے لڑکیوں کے آتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کے برات پہ کھڑا کر دیتے ہو لڑکے کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں پہلے تباہی کرتے ہو پھر کہتے ہو یہ تماشاں کیسے لگ گیا سنو میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا بڑا شاندار ہے بڑا میٹھا ہے اس میں کوئی تکلف نہیں اس میں کوئی تکلیف نہیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں حضرت ربیہ بن قاب کہتے ہیں ہم نے بھی شادیاں ہوتی دیکھی ہیں اتت کرزہ چڑ جاندہ ساری عمر لئیدہ ہی نیویہ کریئے تھے آہاں ہاں اور بعد اصاب کریدہ تھے مونڈے نو آکھی تو تیرے ویہاتے لے آسی لیادہ تو ہی دے نہیں اوہ بچارہ پندرہ دن نیویہ ہنو دے تھے پیسے لہنا لے آ جائے گند پہلے ساڑھے رکھنا تو کیا مسئیبت بنی ہوئی ہے سنیں حضرت ربیہ بن قاب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا سوکھا کم آسان کر کے فرماتے ہیں میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی اور یہ بھی میں نے حضرت بلال ابشی سے مانگ کے لیے وہ میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا چلتا جد کا وضو تو اکرا دیا کا فرماتے ہیں میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا کتنے دن گزر گئے وضو کراتے تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیہ تو شادی کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں میں نے کہا یارسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے نہ کوئی کاروبار ہے کون مجھے رشتہ دے گا کہتے ہیں حضور خموش ہو گئے دوسرے دن پھر وضو کر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکھنا چاہتا دوسرا نہ کاروبار نہ کوئی بات نہ کوئی پیسہ نہ رنگ روپ کون رشتہ دے گا کہتے ہیں حضور پھر خموش ہو گئے جب میں باہر نکلا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بے وکوف ہے حضور کو دلیلیں دیتا ہے جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا حضور جیسے دل کرتا ہے آپ حکم کریں میں تیار ہوں فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا ہے کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا حضور نے پوچھا کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا خدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے پر دل ہے کہ سوال ہوئی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا دروازے کے قریب پہنچا اللہ کے حبیب نے آواز دی کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربی یا شادی کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں میں مسکرائی بھی اور رویا بھی لبوں پہ مسکرائی ہٹ آنکھوں میں آنسو میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا فلانے قبیلے کے فلان سردار کے پاس اور اسے کہہ کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو اللہ دیکھو میری طرف آپ فرماتے میں گیا یاد رکھو جب بھی جاؤں بچی بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا حضور نے فرمایا حسن ڈھال جاتا ہے دولت غرور میں مبتلا کر دیتی حضور کیا دیکھیں فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرنا اگر بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو بیٹی کو تکلیف کبھی نہیں دے گا اگر بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو گھر میں کبھی فساد برپا نہیں کرے لیکن ہم چونکہ لکڑیوں سے شادی کرتے ہیں اب شادیاں کم اور سیاستیں زیادہ ہیں سیاست ہوتی ہے اوہ بچی لے یہ نالے چار پیسے ہاں بند گے نالے اور ساڑی باہاں بند گے سیاست ہے اب تو یہاں شادی پہ بھی سیاست کرے گا اپنے بھائی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے لیکن چونکہ بھائی غریب ہے نا بہن کی بیٹی بیٹھی ہے بہن غریب ہے نا بیچاری تو جا کے دور سے رشتہ لے آتی دور سے اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آنکھو کوئی پرانو کہ میرے کلومی پوچھے آنکھو تو پائی کہندہ تو بچی بھی آنکھا میں کوئی دو چار لاکھ جاتا تاون کر دیں گا پہ میری مجبوری ہے تو تاون بھی کوئی رکھ جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے پھر تیری ضرورت نہیں ہے اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھا اپنے پاس پیسے میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرما اسے قبیلے کے سردار سے کوئی اپنی بیٹی کی شادی کر دے حضرت ربیہ بن قاب کہتے ہیں میں گیا ان سے جا کے پیغام دیا نہ قبیلہ نہ مال نہ دولت نہ حسن ایک چیز پکی ہے فرماتے ہیں میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے سنت شریعت پر عمل پورا دینداری پوری حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا دینداری کی بنیاد پر حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا میں نے کہا حضور نے کا رشتہ دے دو تو باپ بیٹے ماں اور باپ بچی کہہ دوسرے کی طرح دیکھنے لگے انکار نہیں کیا باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا یعنی سوچنے کا تھوڑا سا دیکھیں نا بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا کہ شام کو میں آؤں گا کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پڑھ دے کے پیچھے سے بیٹی بولی کہنے لگی غلام ٹھہر جا کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا اما آپ کو میری فکر ہے نا آپ میری فکر نہ کریں مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں مجھے میرے رسول کے حوالے کر دیں فرمایا مجھے میرے کریم رسول کے حوالے کریں اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے سنو حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا یہ بھی شادی ہے یہ بھی پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے طریقہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق فرماتے ہیں نبی پاک نے حضرت حارسہ بن نومان کو بلایا تو فرمایا بھی در آ اس نے اپنی بیوی کو حاکمہر دینا تو گھٹھلی کے برابر سونے کا بندبست تونے کرنا خجور کی گھٹھلی نہیں ہوتی کہ اتنے سونے کا بندبست کر حاکمہر کنہ دینا چاہیے دے شرعی اے ہی بول دیو نا کنہ جی اور سوا بطیر پر یہ کھو رہے کتھو نکلایا ہے آزان جے کسے کتاب ہی چونی پڑھے میں نے ایک پوچھتا ہے کہ میں کہا جی کنہ حاکمہر رکھنے ہیں اب تو میں شادیوں پہ نہیں جاتا کیونکہ بین باجہ بڑا بجتا ہے تو میں پریز کرتا ہوں میں کہے کنہ حاکمہر رکھنے ہیں لیکن دا شریع رکھ لو میں کہے سوا کروڑ بھی شریع ہے رکھ لئیے سوا کروڑ بھی شریع ہے حاکمہر جتنا لڑکا دے سکے جی جتنا لڑکا سب سے زیادہ حاکمہر دینے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن وہ واجہ آنے لیجنڈے نے پنیاز آنے پہ حاکمہر دیواری کرنے لیں بے کھو جی ایسی منڈا نہیں بیچنائے آہ جی تو سا لاکھ کھا کہتا تھا ہی واپس ہی جانا جی کیا تماشا ہے سیابی ایک سیابی نے اپنی بیوی کو حاکمہر میں پورا باغ دیا تھا یہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں کدھر چلے کدھر لے جائے گی وہ خدا کا خوف کرے حاکمہر سوا بطیر پیر رکھ لو جتنا لڑکا دے سکے سمجھائیے آہ یاد رکھیں یہاں بیٹھے ہیں علماء ماشاءاللہ سے ہمارے میں کہتا رہتا ہوں میں کہتا ہے پانچ دار توکہ ٹاک مہرا کھو دا نکا ہی نہیں پڑھا بیلکل نہیں اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی سنو حضرت مولا علی شہر خدا کے پاس ایک شخص نے آکے کہا کہ میرا بخار پرانا ہو گیا ہے جاتا ہی نہیں بخار کی ٹائی فیڈ ہے یعنی جاندہ ہی نہیں کہا جناب جاتا ہی نہیں تو کیا کروں تو حضرت علی کا بھی نسخہ سنو شہروں کی باتیں بھی شہروں جیسی مولا علی شہر خدا فرمانے لگے اگر کسی بی بی کے پاس حاک مہر کے پیسے پڑے ہونا وہ پیسے اس سے لے کہ نہ اس کا شہد خرید کے پی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری ساری بیماریاں دور کر دے گا کیونکہ وہ برکت والے پیسے ہوتے کون سے برکت والے سلامی آلے نہیں برکت آلے ہوں دے وہ حاکمہر والے برکت آلے سلامی آلے دے تو ساں صاحب رکھے ہیں نا ہزار دینا ہے تو لیڑا کنے اے سود یہ کسے نوزار دے کے دو لیڑا جائے دے توفہ دے کے جائے کہ کبھی واپسی کی نیت نہ رکھے بلکل نہیں شادی پہ جب جائیں توفہ دیں نیوندرہ نہیں دینا پینڈوں کا پینگا تھے ساب لکھیا ہوں دے چلو میں دس جو چھڑے ہیں انہا پیس ہے یہ ہو جنگے توسانی یہ نہیں کرنا میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ کو ادھر دیکھیں میری طرح مسئلہ سمجھنا مسئلہ شریح مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ہزار دے کے ڈیڑھ واپس لیتے ہیں تو یہ نجائز ہے ہے کسی جگہ جائز تو جو بات غلط ہے وہ ہی سمجھانی ہے نا میرے بھائی آپ کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ توفہ کہنا ہے اس کو واپسی کا ارادہ آپ تھوڑے دے لیں ادھر کی جگہ پانچ سو دیں تھوڑے دیں لیکن واپسی کی کوئی نیت ہے کہا رہا کہ کافی دے نہیں لکھنا کیوں نہ لینے دیتے ہیں نہیں تو یہ وہ کاتا ہے بلکہ میں نے کوئی سنگیہ یہ دسیہ ہے کہ پینڈا لے کہا جائیں اچھا تیروں زہارتا سی تو وہ زہار دے چلے لگ دے اگونی تو ملنا ہے نا ایسا جی یہ رسم درست ہے یہ بلکل درست نہیں ہے آپ بلکل شادی پہ جائیں مرضی سے اور اگر آپ یہ نیت کریں گے تو یہ جائز ہی نہیں شریعت اور پہ کہ ہزار دے کے تو ڈیڑھ لینے کا پروگرام بنا ہے ایک کڑی کمیٹی پان لگے بلکل اس سے بچیں چلیں مسئلہ آگیا آپ کو یہ بھی سمجھا دی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں خجور کی گھٹلی کے برابر سونے کا بندبس کیا خجور کی گھٹلی کے برابر حضرت عرصہ بن نومان نے پھر نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لئے اور اس کے لئے دو دو جوڑوں کا بندبس کر دے فرماتے ہیں انہوں نے دو جوڑوں کا بندبس کیا تو حضور نے حضرت عثمان گنی سے کہا ایک بکری کا بندبس کر میرے ربیہ نے شادی کرنی فرماتے ہیں کہ برات ایسے ہی گئی حضور ساتھ گئے شادی کر کے میں اسے لے آیا حضرت عثمان بکری لائے اسے زبا کیا حضور کی نماز مسجد نبی میں پڑی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آیا ہونا چلو آؤ میرے ربیہ کا بلیمہ کھائیں فرماتے ہیں شادی ہوگئے او بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے پریشانی میں نہ پڑو چھوڑ دو یہ چکر سارے ہم نے مسیبتیں کھڑی کر لیں اپنے لیے جو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی بلکل قطن نہیں اللہ تو کہتا ہے حاج تاب کرنا جب طاقت ہوگی تو آپ نے گھر تکلیف میں نہیں بندے کو بلاتا تو رسول اللہ کی سنت نبی پاک کی شریعت ہاں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دوں اس پر ضرور غور کریں ایک ہے شرم ہے بندے کی آکھنگے لوکی کی آکھنگے برادوی یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی ہے سچی گل کریا جی کدھی بندے کسے تھے پورے راضی ہوئے بولو کہ نے پیر چنگا سی تکریر بھی چنگی سی کدھی آسدہ چنگا نہ تھا پھر ٹھیک سی حاصیہ نہیں تھی تو انہوں بندے ہیں کوئی نہ کوئی کمید بچہرج رہی جانی ہے بندے راضی ہوتے بول کے بتاؤ نہیں راضی ہوتے شرم غلط کام میں کرنی ہے رب الرسول کے نام میں شرم میں تو یہ ہمارے ناتھ کھا ہوتے ہیں نا پیار والے تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھ لیتا ہوں انہوں واقعی ہے نا ملاش رکھ دی محفلتے ناتھ پڑھو ہوتے ماں چلا سونی ٹوپی شوپی پا کے آن دن پڑھ دیں انہوں کے سیدے ولی میں تھی ہاں کی انہوں ناتھ پڑھو کے دیتے ہیں محول نہیں سبحان اللہ بھی شرم ہاری ہے سڑک بچہ سی تو انہوں نے کبھی واجبوجہ نہیں بجانے تو وہ ہم لے کے گئے برات اسی طریقے سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے مولا یا صلی و صلیم دائمان آبادہ یہ پڑھتے ہوئے برات لے کے گئے تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی عجیب عجیب نہیں لگ رہا کوئی عجیب عجیب نہیں لگ رہا آپ یقین کریں ہم جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے جی آپ کے فوراں جاتے ہی تین برادریوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ اس آمی عجیب عجیب یا کرنا ہے پہلا قدم صرف اٹھانا مشکل ہے باقی کوئی خرابی پیدا بلکل نہ کریں قتل نہ کریں شرم کس بات کی ایک بات بتاؤ اللہ رسول کے ساتھ پکا رشتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت چلو ایک اور گل کرنے ہوں سائڈے پینڈک ڈاکٹر ٹنڈا سی اوکھا سوکھا بول دا سی تو بندے اتھ کو دیاری دوائی نہیں سا لیں پار جا کے ایک ہول ڈاکٹر سی ساڑکاں تو پار اتھ کو لبی دی سی ایک جلو آتی نا سائڈے ایک بزرگ رو تکلیف بڑی ہوئی تھی چونکہ ملے دا سی اتھ اب وہاں کھڑکایا ہے کہندہ اتھے جاؤ جی تے دیاری جان دے آہ میں نہیں اٹھتا ہوتا ہے ایسے کی نہیں ہوتا ہوتا ہے نا جی ادھر دیکھو میری طرف ایسے ہوتا ہے نا کہندہ اتھے جاؤ جتے انواں کی دیاری بھی ہنجی کرنے تاہلی تیر کو لابی دا لیکن وہ بجلو منت شنت کی مان گیا میرے ذہن میں بات بیٹھ گی عموماً ایسا ہوتا ہے کی نہیں یار دیکھو نا اگر کوئی مر جائے تو قرآن شریف پڑھنا ہے کول شریف ہو تو قرآن پاک اور ناچ دسویں ہو تو بولے کوئی نجائز کچہری میں فس جائے تو قرآن پاک اور دروش شریف اور جناب آیت کے لئے یہ پڑھتے ہو اور جب اللہ خوشی دے شادی ہو تو پھر قرآن ہی پڑھنا چاہیے نا لیکن ہم کیا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں نا یہ اگر اللہ رسول کہہ دیں کہ تم نے ہمارے ساتھ صرف دکھوں کی یاری لگائی ہے سخ کا ٹائم آیا تو شیطان کو آواز دے لی دنیا کی پرواہ نہ کرو ورنہ دنیا کیسے راضی ہوتی ہے پرواہ صرف اللہ رسول کی اللہ رسول نراض نہ ہو جائے سنو یہ پرواہ کرنا پریشان ہونا لوگ کیا کہیں گے اس سے کچھ بھی نہیں بنتا بہلکل نہیں قطن نہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے ایک صوبے کے گورنر بن گئے پہلے بھی امیر باپ کے بیٹے تھے پھر بکتے بکاتے مدینے آئے پھر گورنر بن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گورنر بنے مدائن کے گورنر آپ کو بنایا گیا کئی ملکوں کے نا وزیر صفیر آئے ہوئے تھے کچھ اس میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے نصرانی بھی تھے تو جس عیسائی یہودی کو آپ دین کے قریب کر رہے ہو نا اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھا پی سکتے اگر دین کے قریب آ رہا ہو اس کے ساتھ تو تعلق بنانے کا حکم ہے تاکہ وہ اور قریب آ جائے لیکن جس کا آپ کو پتا ہو نا ہمیں بھی خراب کرے گا یا ہم اتنے تقابل نہیں کہ اسے قریب کر سکیں گے پھر ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو ساتھ بٹھایا تھا کھانا شانا ہو رہا تھا وہ بھی بڑے بڑے وزیر صفیر تھے دستر خان پہ بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم دستر خان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو کوئی لکمہ اگر دستر خان پہ گر جائے حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے تو ایک لکمہ گر گیا گورنر صاحب سے آپ نے پہلے وہ لکمہ اٹھا کے موہ میں رکھا پھر انگلی کے ساتھ دستر خان کو صاف کیا ہمارے بچے بھی مشورہ دیندن اببا جی دور بدل گیا ہے تو وہ ایک قریب آدمی بیٹھا تھا اس نے حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں زمانہ بدل گیا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں اس نے کان میں کہا تھا نا تو چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے پر آپ جذبات میں آگئے فرمانے لگے کیا کہا تم نے یہ بندے دیکھوں فرمایا ان چار پانچ دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دوں اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ رو پڑے سر سے پگڑی اتار لی اور جذبات میں آکے اپنے بال پکڑ لی اور کہانے لگے ادھر دیکھو میں تو مدینہ کے باغوں سے خجوریں اتار کے بیچتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے ہوگائے ہوئے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت دیا اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ دوں ہمارے پاس جو کچھ ہے رب و رسول کا فضل تو ہم اللہ رسول کی طرف دیکھیں گے یا بندوں کی طرف دیکھیں گے طریقہ وہ آپ کو بچائے گا جو نبی پاک کا طریقہ ہے حضور کی طرح اٹھنا نبی پاک کی طرح بھیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بنانا یارو یہ دیکھو یہ داڑی ہے حضور کی سنت ترمیزی میں حدیث ہے ہم داڑی اول تو رکھتے نہیں رکھیں بھی تو اپنی مرضی کی کوئی اتنی اسی کوئی اتنی اسی داڑی تو ایک مٹھی ہے حضور کا طریقہ ایک مٹھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفید داڑی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا یہ ترمیزی کے داڑی اور سفید جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا مجھے حیاتی ہے میرے نبی کی سنت اور وہ بھی سفید بال کتنا عزاز ہے پہلے کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے سب سے پہلے حضرت عبراہیم کے بال سفید ہوئے حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم پہلا سفید بال آیا تو حضرت عبراہیم نے پکل یا اللہ یہ کیا ہے تو رب کریم نے فرمایا ابراہیم یہ تیری عزت ہے یہ میں نے تجھے عزت دی ہے یہ وقار دیا تو بھائی دین اسی طرح سے عورتوں کا مسئلہ ہے پردہ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ معاف کرے جو تھوڑی پڑھ لکھ جاتی ہے کسی بینک کی ملازمت کرتی ہے وہ تو ضروری سمجھتی ہے ٹی وی کی اینکروں کے پیچھے لگنا ازادی رائے کے نام پر عورتوں کو ظلم سکھایا جا رہا ہے عورتیں پردہ نہیں کہتی ہیں جی اسلام ہمیں کہتا ہے گھر میں رہو میں نے کہا بالکل کہتا ہے اس لیے کہ اسلام تمہیں زیادہ عزت دیتا ہے اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے جس کے گھر میں چودہ لاکھ روپیہ کیش پڑھا ہو وہ کبھی چونک میں لے کے آیا چودہ لاکھ اس لیے کہ وہ قیمتی ہے اور جس کے گھر میں دس تولے سونا پڑا ہو وہ بھی چونک میں لے کے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے باہر لے جانے والی تو جو مسلمان بی بی ہوتی ہے اس کا وجود قیمتی ہوتا ہے وہ کوئی ردی نہیں ہوتی کہ جہاں مردی پھرتی رہے اس لیے اس کو اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہے باہر نکلے اور ویسے بھی ہر بی بی تو پردہ کرتی بھی نہیں ہر کتاب کو غلاب چڑھتا ہے عمارت کو غلاب چڑھتا ہے صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے ہر بی بی نہیں پردہ کرتی صرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی کرتی صرف عدرت ختیجہ اور سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی عورتیں پردہ کرتے ہیں اپنے گھروں میں تھوڑی تھوڑی پبندیاں لگائیں رزق حلال کا رواج دائیں جو رب نے دیا ہے اس پر کنات کرنے کی طبیعت بنائیں دنیا میں سب سے سکھی بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے تنا دیا ہے وہ اس پر راضی ہو گیا وہ سب سے سکھی ہے اس کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے لیکن اپنا مکمل حکم اور اپنا مکمل فرمہ بداری انسان پر نافذ فرمائی وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْدِ دمیعہ فرمائے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا تیرے لئے بنایا ہے سبحان ہے سارا کچھ انسان کے لئے لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ کس چیز کو استعمال کرنا ہے اور کس کو استعمال نہیں کرنا اور فلا چیز کو اگر استعمال کرنا ہے تو فلا مقصد کے لئے استعمال کرنا ہے سبحان انسان کو عقل دی ہے شعور دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ وہ کچھ حدود و قیود کا پبل ہوئے وہ بے لگام نہ ہو شترے بے مہار نہ ہو جو اس کے سامنے آئے اسے کھا نہ جائے جو مینے اسے پہن نہ لے بلکہ وہ حدود کے اندر رہے اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ چیزوں کا استعمال کرے دنیا کے اندر انسان کو بہت سارے مواقعہ سے ملتے ہیں کہ جہاں اس کے سامنے بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں بے شمار چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو حکم دیا گیا ہے کہ اس نے صرف پاکیزہ چیزیں کھائیں جو چیز پاک ساف نہ ہو طیب نہ ہو حلال نہ ہو اس کو کھانا نہیں ہے حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کہ یا جب اللہ زین آمنو قلوب ان طیبات مارا وقناتو فرمایا جو ہم نے تمہارے لئے رزق رکھا ہے نا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤں سبحان 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 کچھ چیزیں ٹھنڈی اللہ نے پیدا کی ہیں کچھ چیزیں گرم پیدا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جب کھا پی کے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں چیزوں کے اندر تاثیر ہے مادی تاثیر کا لوگ خیال کرتے ہیں ڈاکٹر جب کوئی دواء تجویز کرتا ہے کوئی نسخہ دیتا ہے تو وہ مریض کی ساری علامات لکھ کر نسخہ دیتا ہے پہلے پوچھ لیتا ہے کہ بلد پیشور تو نہیں ہے شوگر تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں کونے میں لکھ کے اس ترتیب سے نسخہ دیتا ہے ڈاکٹر تو پوچھ کر لکھتا ہے اور رب قریب کو تو پہلے ہی ہر بات کا پتہ ہے تو اللہ نے جو نسخہ تجویز کیا وہ یہ کہ بس تیبات صاف ستری چیزیں پاکیزہ حرام نہیں غلط نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ احتیاط کرنے کا کہا حضور علیہ وسلم نے فرما ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے معبو فرمانے لگے ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے یہ بخاری مسلم ہے ایک حلال ہے وہ واضح ہے ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے اور فرما ایک تیسری ہے جس میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے تو معبو فرمانے لگے تم نے نہ شک والی چیز سے بھی بچنا چاہتا ہے بس تیبات پاک کھانا ہے تم نے مشکوک چیز کے بھی قریب نہیں جانا بے احتیاطی بہت زیادہ ہے یہ جو روحانی بیماریاں بہت زیادہ ہیں نماز میں دل نہیں لگتا ساتھی موں سے نہیں نکلتا اور اگر مسجد کی نماز رونزے کی توفیق بھی ہوتی ہے تو استقامت کوئی نہیں اور یہ روحانی مراز ہے اور بے چینی بڑی ہے بے قراری بڑی ہے بلا وجہ کی پریشانیاں ہیں تو ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ رسک کے معاملے میں لوگ بڑے بے احتیاط ہیں بڑے وہ جب کمائی کرتے ہیں جب کسی چیز کا کہیں سے حصول کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں نے احتیاط کرنی تھی وہ غور ہی نہیں کرتے یعنی گوشت خریدنے جائیں گے تو وہ سارا شہر تلاش کریں گے جہاں سے صحیح ملے گا وہاں سے خرید کے لائیں گے تلاش کریں گے کہ اس کا گوشت ٹھیک ہے یہ زیبہ کہاں کرتا ہے جانور کہاں سے لاتا ہے یہ ساری احتیاطیں ہیں ہوتل پہ جائیں گے تو محسوس کریں گے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے صفائی کیسی رکھتا ہے ان چیزوں کا مکمل خیال ہے تو آپ یہ بھی تو سوچ لینا کہ جن پیسوں کا آپ گوشت خریدنے جا رہے ہیں وہ پیسے بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں وہ جن پیسوں کی آپ ہوتل سے روٹی کھانے لگے ہیں بھائی جو نجائد پیسوں کی روٹی کھائی جائے وہ جتنی مرضی صفائی سے پکی ہو وہ روٹی ساپ ہوتی نہیں جتنی مرضی جب آپ کا پیسے کھیر نہیں ہے جب وہ میار ہی نہیں ہے جب منحج ہی نہیں ہے جب طبیعت ہی نہیں ہے تو یہاں بے احتیاطی پورے اروج پر اور اب تو ہمارے ہاں کیونکہ یہ انوان بڑا مشکل ہے اس پر بات کرنا بڑا مشکل ہے اور ان انوانات کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سار جبوں پہ بہت سار لوگ محتاط رہنے کا اور محتاط بات کرنے کا مشورہ دیتے ہیں لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ اللہ نے انسان کو کمزور بنائے روٹی کھائے گا تو آگے جانے گا کھائے گا نہیں تو چل سکتا نہیں دو چر وقت کھانا نہیں کھائے گا تو ٹانگیں کھڑی نہیں ہوں گی اب چلنے کے لیے کھانا ضروری ہے اور کھانے کے لیے حلال ضروری ہے تو اگر آپ وہ جو اہم ضرورت ہے زندگی کی اس میں ہی آپ گہر محتاط ہیں دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام نے نا تھوڑی خواہشات رکھنے کا کہا ہے محدود خواہشوں کا کہا ہے لگ بھی خواہشات سے حضور ملا فرما خواہشیں مختصر رکھو خواہشات مختصر رہتی ہیں تو رزق حلال رہتا ہے جب خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ خواہشات ہی بڑی لمبی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ایک گھوصلے کی ضرورت ہوتی ہے گھوصلے کی عمر کل 63 سال ہے جو اللہ کو پسند ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے کہ یہ بھی مشکل معاملہ ہے سال 63 ہیں جو میرے رب کو پسند ہے جو اس نے ظاہری طور پر اپنے رسول کو عطا فرمایا اس کا مطلب ہے اتنے سال دنیا کا ظاہری قیام اللہ کو تو جس نے تیس سے زیادہ گزار لیے ہیں تو ایک گھوصلہ چاہیے جہاں سر چھپا کے زندگی کے ہوش آنے کے بعد انسان کے پاس 35-40 سال ہوتے ایک گھوصلہ مل جائے جس میں سر چھپا کے انسان وقت گزار لیں اور میرے بھائی بھوک صحیح لگی ہونی چاہیے یعنی زبان کی لذت کے لیے روٹی نہ کھائے بھوک صحیح لگی ہوں اور اس کا وجود کھانا مانگ رہا ہو تو پھر جو مزہ چچنی کے ساتھ آتا ہے نا شرط یہ ہے کہ بھوک لگی ہوں شرط یہ ہے اور نہ لگی ہوں تو پھر نخرا ہی نخرا ہے پھر نخرا ہی نخرا ہے پھر تو بھئی آپ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ گزائیں لے کے تو نہیں لگی تو کیا کرے گا سامنے والا شرط یہ ہے کہ طلب ہو ایک تو خواہشات اتنی لمبی نہ بنائیں اتنا لمبا وقت نہیں ہے بھائی اور یہ جو ٹھیکا میں نے اور آپ نے اٹھایا ہے نا بچوں کا تو یہ بھی ہمارا نہیں ہے ہمارے ذمہ تو کوشش ہے ذمہ داری تو رب کریم کی ہے تو ذمہ داری کو اتنا بامے اور روج نہ پہنچائیں اتنا زیادہ وہ نہ کریں اس سے اُلت جائیں گیا رزق حلال مختصر تھوڑا پتہ ہے کتنا سخت معاملہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا ہمیں ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ دعا مانگ رہا تھا ان کے لفظوں میں درد تھا یا رب یا رب یا رب یا رب بہت بڑے لگتا تھا بڑی تکلیف میں دعا مانگ رہا اب وضور احمد علیہ لعالمین ہے وضور تو کافروں کو رسیوں میں سختی سے بان دیا جائے تو میرے نبی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے بندر کے کافر قیدی رسخت کر کے بان دیئے گئے تو وضور تکلیف میں آگئے لیکن وہ آدمی درد سے دعا مانگ رہا تھا صحہ ستا کی حدیث حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے معبوب نے فرمایا جب تک اس کا دل کرے یہ دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی یا رسول اللہ اب تو بڑی نرم بات فرماتے ہیں آپ آپ کا تو دل کرتا ہے کہ کافر کو بھی بڑی ساری خیر مل جائیں تو حضور ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے مومن دعا مانگ رہا ہے اور درد سے مانگ رہا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی دیر مرضی مانگے اس کی قبول نہیں ہوگی تو معبوب کریم علیہ السلام نے فرما اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھا کے آیا ہے وہ حرام کا ہے اور جو اس نے پیا ہے وہ حرام مانگا ہے اور جو اس نے پہنا ہے وہ حرام مانگا ہے تو فرمایا جو کھائے بھی مال حرام میں سے پیے بھی مال حرام میں سے پہنے بھی مال حرام میں سے تو پھر جتنی مرضی درد سے دعا مانگے رب اس کی دعا کو قبول نہیں فرما ہمارے کچھ غریب بھی کہتے ہیں کہ بھئی من صرف امراری ہیں غریب نراز نہ ہو جائیں وہ کہتے ہیں جی دھوکہ صرف یہ جو سیس لوگ ہیں نا انہی میں دھوکہ ہیں یہ بڑے ظالم ہیں تو بھئی یہ بتائیں کہ آپ کے ڈیوٹی آٹھ گھنٹے آپ نے فوری کی کہ سگرٹ پینے کے لیے بھی دائیں بائیں گئے تھے کہ تھوڑا چائے پینے بھی نکلے تھے تو پھر بھی آدھے گھنٹہ زائے کار آئی تھی وہ جو آپ کو بھیجا گیا تھا کہ دوڑ کے دکان سے یہ سامان لے آئے تو دوڑ کے ہی گئے تھے کہ یہاں ہستے میں چائے بھی پیئی تھی آپ بھی تو دیکھیں نا کہ رزق حلال کا جو انہیسار ہے وہ مکمل ڈیوٹی پہ ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے حضرت مہدسی آدم پاکستان آج ماشاءاللہ ان کا عرص بھی بنایا جا رہا ہے حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تو کسی استاد کو جامعہ میں رکھنے لگے پڑھانے کے لیے تو استاد کے ساتھ معاملات تہہ ہو گئے کہ صبح وہ آٹھ بجے سے لے کر ایک بجے تک درس دیا کریں گے ادارے میں پڑھائیں گے وظیفہ تہہ ہو گیا انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے نو دس دیارہ بارہ ایک پورے پانچ گھنٹے میں بیٹھوں گا پڑھاؤں گا تو حضرت فلمانے لگے مولانا آپ نے وعدہ کر لیا پانچ گھنٹے بیٹھیں گے تو پانچ گھنٹے تو بنا بیٹھ ہی نہیں لکھتا آپ اس میں لکھیں کہ جب مجھے حاجت ہوگی تو میں واش روم بھی جاؤں گا آپ اس میں یہ بات کریں کہ ضرورت ہوگی تو پانی بھی پیوں گا مجھے اگر موقع ملے گا تو میں اٹھ کے جاؤں گا اور کھانا بھی کھاؤں گا تو یہ ضروریات ہیں برنہ آپ اگر مسجد میں وعدہ کر لیں گے کہ پانچ گھنٹے میں فقط پڑھاؤں گا تو یہ آپ کے لئے منکی نہیں رہے گا اس لیے کہ انسانی وجود کی ضرورتیں ہیں اس کے لئے آنا جانا پڑھا محتاج زندگی گزارے غیر محتاج نہ بھولے جا چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے آدمی کا چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے آدمی کا میں پیٹرول پامپ پہ رکا پیٹرول پامپ پہ بڑا لمبا سفر تھا تو تھک گیا تو بچے نے ایک جگہ گاڑی رکھتی تو میں نے کہا درہا کھانگیں کھولتا ہوں باہر نکلا تو اب وہ پیٹرول پامپ بلہ رسید بنا رہا تھا کوئی آدمی نہ گہلن میں اور بوتل میں پیٹرول ڈلوانے آیا ہوا تھا تو وہ رسید بنوارا تھا تو وہ پیٹرول پامپ بلہ کہنے لگا کہ رسید تیری مرضی کی بنانی ہے کہ مالکوں کی مرضی اس کو کہہ رہا تھا تو وہ کہنے لگا نہیں میری مرضی کی بناؤ مالک بڑا ظلم کرتے ہیں میری مرضی کی بناؤ اب وہ میرے کانوں میں آواز گئے تو میں اس کے قریب گئے حالانکہ بچارے کے کپڑے سارے گریز سے بھرے ہوئے تھے ہاتھ بھی سارے ہلجے ہوئے تھے تو میں نے اسے کہا کہ یار ایک بات بتا اگر مالک ظالم ہوگا تو تو بھی ظالم ہو جائے گا تو اس وقت تو وہ مظلوم ہے تو ظالم ہے اس لیے کہ اس نے تو پورے پیسے دے کے بھی جائے تو یہاں غلط بل بنوارا تو نیچے سے یہ کام شروع ہوتا ہے تو اوپر تک چلتا ہے اوپر تک حضرت حبیبِ عجمی رحمت اللہ حتانہ نے کی خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا تو اس کی ایک بیٹی تھی جوان بیس سال عمر تھی تو بچی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی بڑا اس کے پاس مال تھا بڑی دولت تھی اور بس میں نے ایک بات شروع میں کی ہے کہ خواہش آج کم رکھیں گے تو رزق حلال ہوگا اور اگر ارادہ ہوگا کہ جب میں جاؤں اسلام آباد تو وہاں بھی میرا اپنا ہی مکان ہو اور جب میں مانچسٹر ائرپورٹ پہ اتروں تو وہاں بھی میری اپنی گاڑی پہنچی ہو اور جب دبائی کے ائرپورٹ پہ گاڑی لینڈ کرے تو وہاں بھی بس اپنی پچھو یہ چکر ہے یہ اس چکر سے انسان چکر میں رہتا ہے نکل نہیں پاتا اور یہ حال میں مزید کی دور ہے آپ میں سنا ہوگا دے ہاتھوں میں محول ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی پردیس جاتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں جا رہا ہوں سعودی عرب دو چار سال لگا کے واپس آؤں گا پھر یہیں کوئی کام کروں گا پھر وہ دو چار سال لگانے کیا ہے اور چالیس پیلتیس سال ہو گئے واپس آیا نے اس لیے کہ جس گھنے پہلے دس ہزار سے گزارا ہوتا تھا وہاں آپ ڈیڑھ لاکھ سے بھی نہیں ہو رہا خواہشات پڑھ گئیں گے غصت آگئے حضرت حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ اکثر آتا تھا تو آپ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے ہمارے تو بڑے بڑے جرانے رہتے ہیں کئی دفعہ آپ نے آپ پہ بھی بڑا افسوس کرتا ہوں کہ اس شخص کی دوستی کو زمانہ گزر گیا ہے پر ہم اس کو بدل نہیں سکے کمزور ہے نا تاثیر بھی تھوڑی ہے تو کئی دفعہ اپنے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو اثر ہی نہیں ہو سکا تو وہ اکثر آتا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میاں بدل جائے کی تو تیری بیٹی ہے وہ بھی معذور ہے بچپن سے اتنی دولت کہاں لے جائے گا ایک دن صویرے صویرے آ گیا آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو تو رو پڑا کہنے لگا حضور آج بدل گیا ہو مجھے توبہ کرا دے فرمایا کیا ہوا کہنے لگا ہے کہ چودہ پندرہ سال کا مزدور بچہ ملا ہے اور مجھے بدل گیا ہے پیر بچہ نہیں کہا شہزادہ نہیں سابزادہ نہیں کیا کہا بولیے آپ اصلاح میں امیر لوگ ہیں نہیں اس لیے نہیں بول گئے مزدور ہو تو تو مول پڑھتے مزدور بچہ جی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے مزدور یعنی مزدور بھی دینی انقلاب برپا کر سکتا ہے تاجر بھی دینی انقلاب برپا کر سکتا ہے ہو سکتا ہے چودہ پندرہ سال کا مزدور بچہ آپ نے فرمایا ہوا کیا تو وہ کہنے لگا حضرت جی کل نا میں بازار سے میں نے دس کلو مچھلی خرید لی کچھ اور سامان بھی خرید لیا تو مجھے گھر جانا تھا گرمی بڑی سکت تھی تو اتنا سامان اٹھا نہیں سکتا تھا تو میں چوک میں گیا جہاں مزدور بیٹھتے ہیں تو ان میں چودہ پندرہ سال کا بچہ نظر آیا اس کے چہرے پر روشنی بڑی زیادہ میں نے کہا جس کو کام دیتا ہوں تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے کروں گا میں نے کہا یہ اتنا سامان ہے فلاں محلے کی فلاں گلی میں پہنچانا ہے تو کتنے پیسن ہوگئے کہ اس نے کہا تین دن آنے سودہ تیہ ہو گیا اس نے سامان اٹھایا میرے ساتھ چلنے لگا زہر کی آزان ہو گئی رستے میں کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ دوں کہتے میں کہا بیٹھ گیا بیٹھ گیا اور وہ نماز پڑھنے چلا گیا کس قدر وہ آدمی کم نصیب ہے کہ جو آزان ہو تو مسجد والی گلی میں بیٹھا ہو اور مسجد جانے کی توفیق نہ ہو کہا جناب میں باہر بیٹھ گیا وہ نماز پڑھنے لگا باقی لوگ دیر سے آئیں وہ نماز پڑھ کے جلدی لوٹ آیا تو میں نے کہا بیٹے جلدی آگئے ہو کہنے لگا چچا میں نے نفل چھوڑ دی ہے بعد میں پڑھ لوگا آپ کہیں یہ نہ نہ کہیں کہ کام چھوڑ ہے یعنی مزدور کو تو یہ ایسا نہیں رہا کرنا چاہیے کبھی ادھر نکل جائے تو کبھی ادھر نکل جائے تو میں نفل بعد میں پڑھ لوگا فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس سے تھوڑی محبت ہو گئی اس عمل کے سباب سے تو رستے میں جب وہ جا رہا تھا تو اسے پسینہ زیادہ آ گیا شرید گرمی تھی تو پسینہ جب زیادہ بڑھا تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو میں اٹھا لیتا ہوں اس نے آکے کھول کے میری طرف دیکھا کہنے لگا چچا میں نے تین بنار مزدوری تیہ کی ہے اگر تھوڑا دیر آپ اٹھائیں گے نا تو پھر میں تین پورے نہیں لوں گا تھوڑے کم لوں گا اس لیے کہ یہ تیہ ہوا تھا یہ تیہ ہوا تھا رزق کھانا ہے تو تیوب کھانا ہے حلال کھانا ہے یہ بات تھوڑی ہے کہ کچھ کام آپ بھی کریں یا آپ نے تیہ کر لیا بات ختم ہو گئی آپ نے جب ایک چیز کو تیہ کر لیا تو اس کے اندر آپ رہے دیں یہاں تو بڑا عجیب محول ہے لوگ سمجھتے نہیں چیز کو اس کے باوجود کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہی کہا میرے جیسا تو آپ کو اچھا انسان ملے گا ہی نہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کی ادائیں مجھے بڑی بھا گئیں میں اسے گھر لایا دوپہر کا وقت تھا رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا میں نے نا گھر کے اندر سامان رکھا تو بیوی کو بتایا کہ بچہ بڑا نیک ہے تو وہ کہنے لگی کہ دوپہر کا کھانا پاک گیا اسے کو روٹی کھا لیں تو میں نے اس کے ہاتھ میں تین بینار رکھے تو میں نے کہا بیٹے ایک بات مانوں گے تو کہنے لگا اب تو آپ کا نمک کھا لی گیا اسنا نال جے نیکی کریے تے انسنا تاک نہیں پول دے ہاں بے اسنا نال نیکی کریے تے پھول کنڈیا نال تول دے جو کسی ایک جگہ جا کے پھولی لنگر کھا لیتا ہے نا وہ بس پھر اس کا ہو جاتا ہے پر شرط یہ ہے کہ اسنا نال جے نیکی کریے پھر انسنا تاک نہیں پول دے ہاں بے اسنا نال نیکی کریے تو میرے بھائی کہتے ہیں وہ کہنے لگا میں مانوں گا تو میں نے کہا اس سے کہ بیٹے روٹی کھالو دوپیر کا کھانا پاک گیا ہے کہنے لگا نہیں شکریہ میں نے پھر کہا تو نہیں شکریہ تیسری دفعہ کہنے لگا چچا محسوس نہ کرنا میں نہیں کھا سکتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے روزے سے نفلی روزہ فرماتے ہیں میرے وجود پر نہ بجلیوں دوڑ گئیں میں نے کہا پتر اس طرح کہا اب تو کیا کرے گا شام تک تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں جس دن تین دینار کما لیتا ہوں نہ پھر باقی کہا مسجد مربیت کا یا قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں یا اپنے کریم رسول پر درود و سلام بھیجتا ہوں وہ ختم ہو گئی اب میرے رب رسول کے جو حقوق ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں یارو کچھ وقت بچایا کرو دنیا داروں سے چھوپکے نہ لیں چیرے پر پردہ ڈال کے برکہ اوڑ کے کچھ وقت بچایا کرو جو رب کا ہو رب کے رسول کا یہ ورنہ یہ جب برکہ ڈال کے ہمیں قبر میں چھوڑ آئیں گے تو وہاں صرف اللہ رسول ہوگی کچھ وقت نہ بچایا کرو جیڑے کیندیسی مرانگ لال تیرے فیروناوی بازیاں ہاریاں نہیں جیڑے ترس دے سندید انہوں دنے راتیں فیروناوی باریاں ماریاں نہیں جیڑے ترس دے سندید بغیر نہیں گزارا ہوتا آؤں میں دی سات ہی رہتا ہوں جیڑے ترس دے سندید انہوں دنے راتیں فیروناوی باریاں ماریاں نہیں تجدو خزانے باغ وچ بال کھولے پنچی اٹھ گئے مار اڑا ریاں نہیں کسے چلی دی ذرا نہ پیش چلی ماما موت نے جدو کھلا ریاں نہیں علی اہدرہ چوٹھائی جنگ سارا بس سچیاں مدینے والے دیا وہ کالے لگا جی ختم ہو گیا میں نے تین دینار کما لیے اب میں اکیلا بیٹھوں گا قرآن پڑھوں گا اپنے محبوب پر سلام پڑھوں گا کہتے ہیں میں نے کہا پھر افطاری کر لو کرنے لگا چاچا کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں مسجد کا رستہ بتا دو میں شام کو لوٹوں گا کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑایا پھر وہ رات میرے گھر میں آیا افطار کی میں نے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا تو ذرا دور تھا میں نے کہا یہیں قیام کر لو کہتے ہیں اس کو میں نے ڈرائنگ روم میں سلا دیا بیس سال سے بیٹی معذور تھی نہ کوئی حقیب نہ کوئی طبی کوئی نہ چھوڑا تھا تو اس کو شفا نہیں ہوتی تھی کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا نے گئے میں اور میاں بیوی تو اس کو میاں بیوی ہم دونوں نے سنایا کہ آج بڑا نیک بچہ ہمارا مہمان ہے بڑا نیک بڑا پریزگار ہے تو کہتے ہیں کھانا کھلا کے ہم لوٹ آئے آدھی رات کا وقت ہوا تو ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی پریشان ہو کے اٹھے کون ہے تو بیٹی کھانے لگی اپنا دروازہ کھولنا اور پریشان کتر خیر ہے کہتے ہیں دروازہ کھولنا تو بچی کی ٹانگیں بلکل ٹھیک ہیں کبھی دوڑ کے ادھر جاتی ہے کبھی دوڑ کے ادھر آتی ہے تو کہا بیٹے یہ کیا ہوا تو کہا اب بعد ہی آپ نے کہا تھا کہ آج نیک آدمی ہمارا مہمان ہے تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفاہی عطا کرتے ہیں وہ بتا ہوئی نہیں ہے وسیلہ تو میں نے اس وسیلے سے دعا مانگیا تو ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے میری ٹانگوں میں حرارت پیدا ہوئی کہتے ہیں ہم دوڑ کے گئے اور جا کے ٹرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو دروازہ کھولا ہوا تھا بس طرح خالی تھا ایک خط چھوڑ گیا کہنے لگا مجھے سمجھا گئی ہے میری حقیقت کھول گئی ہے لیکن اگر مجھ سے پیان ہوا ہے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا خدا کی بارگاہ میں جھک جانا اور محمد عربی کے غلام بن جانا وہ آج کل تو رویہ ہے پیر کئی تواف کرا لو تو پیر راضی ہو جاتا ہے ورنہ وہ لوگ کرامت اپنی دکھاتے تھے بیعت اپنی کرا دیتے پر جھکاتے اللہ رسول کی بارگاہ وہ تو اللہ رسول کی بارگاہ تک لے جانے کے لئے وسیلہ بن جاتا یہاں میار میں ہاں محبت شیخ عقیدت شیخ حکم ہے یہ میار ہے لیکن عقیدت اور محبت شیخ کا مطلب یہ ہے کہ جب عشق کے ساتھ آپ مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو اس کے موں سے جب لفظ نکلے تو ڈریکٹر اللہ رسول کی بارگاہ ملے اس نے لابا رسول کی بات بتلائی کہتے ہیں باز جی مدے تو وہ ایک مزدور تھا تھا رزق حلال کھانے والا مجھے تو وہی توبہ کرا گیا تو توبہ کرو بندی لگائے تھوڑا سا نا چیک کریں کہاں سے آتا ہے تھوڑی غور کریں یہ جو میار ہے رب ہارا کہ آنا چاہیے جدر سے مرضی آئے اب تو بیویاں گھروں میں خوفناک جملہ بولنے لگی ہیں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ نے کہاں سے لانا ہے لائیے مجھے نہیں خبر نا 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 یہ تیرے بچوں نے کھانا نا اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا جنت میں نہیں جائے گا کہ پلہ حرام سے اور اس کے لیے نا ہمیں پی اچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اس کے لیے تفصیلات میں جانے کی ضرورت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں بڑے بڑے معاملات ہیں سود اس طرح ہے کجم اس طرح بس بچ کھا گیا ہے سودی لیندن کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ بس کبھی کوئی آدمی فتوہ لے کے آ جاتا ہے کبھی کوئی فتوہ لے کے ایک سٹیج لائف والے صاحب آگئے ہیں میرے پاپ پلندہ لے کے فتوہوں کا واللہ یہ فلانے کا میں نے کہا یا مجھے نہیں پتا تو دیانداری سے اپنی بات کر تو سٹیج لائف کا کام کرتا ہے دیانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ کام شروع کرنے سے پہلے تیرے پاس برکت تھی یا آج برکت ہے دیانداری جائے تجربہ کرنے چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ میری بات کئی نوٹ کرنے یہ جو ڈیوٹی کرتے ہیں آپ کو قائل کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اس کام سے پہلے تو برکت میں تھا یا آج برکت میں ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں پہلے ہی برکت تھی چیک کا باتیں ہیں تنخواہ کے گھر میں پر برکت ہے کیوں اسی لیے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے بہت پہلے فرما دیا اور سمجھا دیا فرمایا میں نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنے سے تمہارا کام نہیں چلے آپ دیکھیں حضور کے جملوں کی تاثیر اور حقیقت شناسی دیکھیں فرمایا میں نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنے سے تمہارا مال نہیں بکے گا یا تمہاری دکان پہ گاہت نہیں آئے گا یہ تو آئیں گے یہ کیسے ہو سکتا یہ تو آئیں گے حضور فرمانے لگیا جھوٹ بولنے سے مال بکے گا پر برکت ختم ہو جائے گی مال تو بکے گا پر اس میں برکت کسرت اور ہوتی ہے برکت اور ہوتی ہے کسرت والے بھی بڑے پریشان رہتے ہیں اور برکت والوں کی موجے لگی رہتے ہیں برکت والوں کی برکت مانگی اللہ سے برکت کرونہ روپیہ پڑا ہے لیکن برکت ہی کوئی نہیں ایک نقصان ہوا ہے اور سارا کچھ بہ گیا رزق حلال تلاش کر کے ساف سترا تھوڑا کھائے نا یار تھوڑا اب تو پرانے زمانے میں لوگ بھوک سے مرتے تھے تو اب تو لوگ بھئی اب تو لوگ کھا کے مرنے لگے اب آپ کو کبھی کوئی خبر کم سننے کو ملی ہوگی کہ فلانے کو روٹی نہیں ملی تو وہ مر گیا اب تو خبر یہ ملتی ہے کہ نیٹھا بڑا کھایا تھا تو شگر بن گیا اور ملچ مسالہ بڑا کھایا تھا تو بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے گھی بڑا کھا لیا تھا تو چربی بن گئی دل کے گرد اور ہارڈ کے مسائل پیدا ہو گئے تو بھئی وہ جو لوگ تھوڑا کھاتے تھے تھوڑا اس کے حلال تھا یعنی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ موبائل وغیرہ آپ استعمال ہوتے رہیں گے جی اللہ خیر کرے تھوڑا سا ٹائم ہمیں تو دے اللہ آپ کو جزا دے بات تو ویسے بھی سمتنے کے قریب آ دے دوپیر کے وقت سکول سے کبھی آیا کرتے تھے نا تو گرمیوں میں تو اب تو خیر سکول میں بھی ایسی لگے ہیں اور بچے بڑی سہولت میں ہیں انہیں کو لینے بھی جاتا ہے اور کوئی چھوڑنے بھی جاتا ہے تو پہلے تو صرف غستہ دکھایا جاتا تھا سکول کا لیکن جن لوگوں نے بڑے کارنامے اس طریقے میں سننجام دیئے وہ ہی تھے جو پھٹی لکھا کرتے وہ سلیٹ گاچی والے تھے سارے جو آگے بڑھے اب تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ ڈگریاں لے کے آئے ہیں یا جو پیسے جمع کر آئے تھے ان کی رسیدیں واپس لے کے آئے ہیں اب تو اللہ ماشاءاللہ کچھ عجیب صورت ہے تو دوپیر کو لوٹا کرتے تھے کبھی کبھی گھر کے اندر تو پوچھنا پڑتا تھا کہ سالن ہے اب تو فریج میں سالن پڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے کہتے ہیں یہ والا پسند نہیں تو یہ نہیں میں نے کھانا میں نے باہر سے کھانا ہے تو پوچھا کرتے تھے کہ سالن ہے تو ہمارے کہہ دیتے تھے کہ ہر وقت کوئی سالن ضروری تو نہیں نہ ہوتا تو اس بات میں بڑا لطف تھا اس میں بڑا حسن تھا ویرہ امہ پوچھتی تھی کہ کیا کھانا ہے میرا مطلب ہے تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ابا جی تو دوپیر کو صرف ایک پیاز لیتے تھے تو اس کے ساتھ روٹی کھا لیا کرتے کہتے تھے چھوڑو اب کیا ایک آدمی کے لیے سالن بلانا پیاز لاؤ تو کھانا کھاتے ہیں حلال کا جو رزق ہوتا ہے تھوڑا اس میں بڑی برکت ہوتی ہے یہ چھوڑ دے آپ یہ لمبے چھوڑ اور ایک اور بات آپ کو ایک اور بات بتانی ہے وہ بھی ذرا یاد رکھ لے ایک شریع بات آپ کے بچے کو نہیں پتا اپنے مال کہاں سے کمائے آئے پر اس کے اسے میں تو دس کروڑ آگیا ہے اگر تو اسے پتا چل دے کہ فلانک کا لوٹا ہے تو پھر معاملہ الگ لیکن اس کو نہیں پتا کہاں سے آیا ہے اس نے تو آپ سے لیا ہے وہ تو چھوٹا تھا جب آپ کمارے تھے اس کو نہیں خبر تو یہ جو دس کروڑ آپ نے اس کو دیا اس کا حساب آپ نے دینا ہے مہیند صاحب نے کہا تھا جنہ علی تو پاپ کمائے کتے نہیں ہو تیرے کار دے اس کا حساب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ کر دے لیکن کیوں ہمار کچھ بھی نہیں بنایا بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں میں نے شاید پہلے بھی اتنے دفعہ بتایا تھا ہی دن اپنی بیٹی کو آواز دے کے کہاں لیکن بیٹی پانی تو لانا بادشاہ وقت تو بیٹی نے کہا با آئی پھر کہا بیٹے پانی تو لانا اب با دی آئی اسی دفعہ کہا بیٹے پانی تو لانا تو آپ کی زوجہ اہلیہ پانی لے کے پہنچ گئی حضرت عمر بن عبدالعظیم نراز ہو گئے فرمایا تین دفعہ بیٹی سے کہا وہ جانتی ہے کہ میں سارے زمانے سے بڑھ کر اس سے پیار کرتا ہوں تو پانی کا گلاس بھی نہیں لائی اہلیہ کہنے لگی آپ نہ سنیں آپ کو افسوس ہوگا پانی پی لے تو کہا نہیں بتلاو نا وجہ کیا ہے کیوں نہیں لائی وہ جب تین دفعہ اس نے ہاں ہاں کار تو کہا آپ کی پہلی آواز پر وہ سمجھ گئی تھی پھر اس نے مجھے بلایا تھا تو کہا پھر بتاؤ نا پانی لائے کیوں نہیں تو کہا آپ سنیں گے تو تکلیف ہوگی فرمایا ہونے دو بتاؤ کیوں نہیں آئی تو عرض کی حضور اس کے پاس ایک ہی پاجامہ ہے وہ پھٹ گیا ہے وہ کمرے میں بیٹھ کے پاجامہ سی رہی ہے آپ نیا لے کے نہیں دیتے اگر آپ کے سامنے اسی حالت میں آتی تو اسے شرم آتی تھی اس لیے وہ تین دفعہ آواز دینے پر آئی نہیں حضور بیٹی ہے نا وہ شکمہ بھی نہیں کرتی یہ بادشاہ کی بیٹی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آئے بیٹی کے دوک کی وجہ سے نہیں آنسو آئے مسلح مگایا تو سجدہ میں گہر گہر کنگل لگے حرش کے مالک بس میرے بچوں کو نہ ضرورت کی روزی دے تھوڑا دے لیکن مہربانی کرنا انہیں قیامت کے دن حساب کے لیے روکنا نہ وہاں یہ لائنوں میں نہ لگے ہوں وہاں میرے بچے میرے نونے ہار لائنوں میں نہ کھڑے ہوں لوگ میری اولاد کا تباشہ نہ دیکھیں لوگ میرے بچوں کا تباشہ نہ دیکھیں تو دیکھو عمد بن عبدالعزیز کی اولاد رسل میں کھڑی ہے حساب دے رہی ہے لوگ قیامت میں میری اولاد کی رسوانیاں نہ دیکھیں اللہ بس بس اس پہ میں راضی ہوں آخری وقت آیا دروشری پڑھو آپ کی اہلیہ نے بلایا تو وہ کہنے لگے عمر کچھ بھی نہیں بچوں کے لیے بنایا کچھ بھی نہیں آپ نے بنایا تو بچے کیا سوچیں گے آپ نے بچوں کو بلا لیا اور بلا کرتے فرمانے لگے کہ بیٹا اپنے باپ کو ماف کر دو آخری عمر ہے میں سب سے مافیہ مانگ رہا جناب کیوں کیا ہوا تو فرمانے لگے بیٹے تمہارا ابب بزدر نکلا بزدر بزدر تھا بھجی آپ بزدر تھے ہر میدان میں پہلی صافے ہوتے تھے پھر میں نے بیٹے میں بزدر نکلا اگر دلیر ہوتا جائز ناجائز کی فرواہ نہ کرتا تو بڑا کچھ تمہارے لگے جمع کرتا پھر میں بزدر تھا میں دو عزت سے ڈر گیا مجھے خوف آ گیا دلیر ہوتے ہیں میں جہنگلوں سے ڈر نہیں آتا تو حلال اور حام جمع کر لیتے ہیں تو میں بزدر تھا میں ڈر گیا تھا تو تو معاف کر دینا کچھ نہیں کما سکا آپ کے نوچے رو پڑے کہنے لگے ابا جی پرانے بادشاہوں کے بچے جب گزرتے ہیں تو لوگ لانگتے برساتے ہیں اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمارے ہاتھ جونتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا باپ بادشاہ بان کے نہیں آیا ہمارے لیے خدا کا فضل بن کے آیا وہ تو اللہ کا فضل ہے اس شخص کا حکمران بننا تو خدا کی رحمت ہے سنگیو یار اتنا لمبا چوڑا تو اللہ نے ہمارا ذمہ ہی نہیں لگایا کہ اتنی ہم مشکل جولج گئے لمبا چوڑا تو معاملہ ہی کوئی نہیں لیکن حلال طیب پاکیزہ صاف سترا بڑا صاف سترا اس پر زیادہ احتیاط کریں یار دیکھو نا مظلم عجیب معاملہ ہے نا کہ ظاہری طور پر ایک کترہ ناپاکی کا اتنے بڑے دودھ کے برطن میں گر جائے ایک کترہ تو لوگ سارا دودھ بہا دیتے ہیں لیکن حرام کے کتنے کتنے لاکھ جمع کرنیتے ہیں اس میں کتر خیال نہیں آتا ویسے کہ کترہ دودھ کا دودھ میں کسی گندی چیز کا گر جائے تو سارا دودھ بہا دو گئی یہ گندہ ہو گیا تو وہ جو آپ نے اتنے اتنے کروڑ روپے رکھے ہو گئے ان کا بھی تو کچھ خیال فرمائیں ان پر بھی توڑی توجہ کریں رزق و پاک کریں حلال کریں رزق حلال نبی کریم علیہ السلام نے فرما ہے تمہارا رب پاک ہے تو پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے حقیضہ رزق کھائیں تھوڑا کھائیں محتاط ہو کے کھائیں میں نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا کوئی آدمی نظرانہ دیتا تو اسے پوچھتے تو کیا کام کرتا اب تو خیر احتیاط نہیں ہے اب تو بس جیبوں کی احتیاط ہوتی ہے کہ دس والی جیب کونسی ہے اور ہزار والی کونسی ہے اور پانچ ہزار والی کونسی ہے مشائق کی ویسکٹوں میں اللہ ماشاءاللہ جیبیں ہوتی انہیں پتا ہوتا ہے کون سا نور کہاں ڈال گیا ہے حضور اکھ پوچھتے تھے پوچھتے تھے ایک دفعہ میں اپنے عرصہ رحمت اللہ نے خدمت میں حاضر تھا تو ایک شخص نے پوچھا حضور دعا کر دے اور ساتھ اس نے ہزار روپیہ دیا کیا کام کرتے ہو کہنے لگا کریانے کی دکان ہے فرما لگے را کھلے تو ہزار کوئی دعا پیسوں سے تھوڑی ہوتی ہے دعا کرتی ہے اور دعا اس طرح کی کہ یا اللہ اگر اس کی کریانے کی دکانہ تو برکت دے دے جب وہ جانے لگا تو فرمانے لگے جب مہمان کو دروازے تک چھوڑ کر کے آؤ تو میں چھوڑنے گیا تو وہ مجھے کہنے لگا معافی لے دینا لوگ زیادہ بیٹھے تھے میں صحیح بات نہیں بیان کر سکا میرا تو ویڈیو سینٹر لیکن میں آج اس شخص کی دردیشی کا قائل ہو گیا ہوں کہ اس نے میرے پیسے قبول نہیں کیے میں سمجھ آگئی ہے اور اس سے زیادہ اس بات کا قائل ہوں کہ پتہ انہیں چل گیا ہے پھر بھی پردہ پوشی کی ہے پردہ نہیں کھولا یہ اس سے زیادہ بڑا اخلاق اپنے آپ پر توجہ کریں